اسلام علیکم جی ویلکم ٹو ای بیگ سنڈے اسلام آباد میں کچھ نہ کچھ بارش کی آثار موجود ہیں ملبن کے اندر اس وقت دھوپ لگی ہوئی ہے ایم سی جی ملبن کرکٹ گراؤنڈ آسٹریلیا میں اور پاکستان با مقابلہ انگلینڈ ایک بڑا فائنل ایک بہت تگڑا فائنل ہونے جا رہا ہے بھی سے کچھ دیر میں اور آج سنڈے والدن جلدی اٹھنے کی وجہ بھی صرف اور صرف کرکٹ میچ ہے لیکن انٹریسنگ بات یہ ہے کہ آج کی انگلیزی اخبار یہ چیز لکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ روزہ رکھیں گے آج کے دن اور روزہ رکھ کر گراؤنڈ میں اتریں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ 1992 میں روزے تھے رمضان تھا تو اس وجہ سے اس یاد کو تازہ کیا جائے گا ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیم نے تاجد ادا کیا ہے اجتماعی خدا کریم کے ہاں دعا کی ہے منتیں مانگی ہیں اور پورے پاکستان میں اس وقت سکرینز لگیے ہوئی ہیں یہ سڑکیں بہت ساری خالی ہیں اس کے وجہ یہ لوگوں نے کرکٹ میچ دیکھنا ہے اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف کرکٹ میچ نہیں ہے یہ صرف بیٹ اور بلے کا کھیل نہیں ہے چوکے چھکے کا کھیل کرکٹ وہ واحد بائنڈنگ فورس ہے جو اس پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر اکٹھا کر دیتی ہے بنگلہ دیش نے اپنی فورن پولیسی کی اندر کرکٹ کو شامل کیا ہے کرکٹ کی ایک انٹرنیشنلی حیثیت بن گئی ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے بہت سارے ملکی مفادات کے فیصلے بھی یعنی آج صرف ایم سی جی کی اندر ملبرن کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ایک لاکھ بندہ میچ نہیں دیکھے گا بلکہ اربا روگ لوگ بلینز اف لوگ اس کرکٹ کو دیکھیں گے ٹیلی ویجن سکرینز کے اوپر ٹی وی کے اوپر ریڈیو کے اوپر سنیں گے یا پھر ممبائل فونز کے اوپر اس کے اپ ڈیٹ لیں گے پوری دنیا اس وقت اس میچ کو دیکھ رہی ہے اور اگر آج پاکستانی ٹیم جیت جاتی ہے اور ایک گلوری کرزما اور ایک عزت اور احترام پاکستان کے لیے لے کر آتی ہے تو یقین کیجئے یہ چیز کئی دہائیوں تک کئی دہائیوں تک ہمارے ساتھ رہے گی اور انٹرنیشنل جو بھی پاکستانی کی زندگیوں میں آسانی ہوگی ان کی ریپیٹیشن میں بہتری ہوگی اور ملک کے اندر جو کڑمس مچا ہوا ہے جو پولیٹیکل کڑمس ہے رولہ پڑا ہوا ہے سارا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر کا ایک ماحول ایک سر بدل جائے گا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ہم نے اس ورلڈ کپ کے اندر ایک موجزے ہوتے ہوئے دیکھیں یعنی کرکٹ کے مہدار میں ہم نے صرف سنا تھا کہ موجزے ہوتے ہیں لیکن ہم نے پرکٹیکل ہی دیکھے ہیں آپ اندازہ لگئی ہے کہ ایک ٹیم جو کہ ورلڈ کپ سے بھائر ہو گئی ہے جس کے لئے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کراچی ائرپورٹ پر کپ پہنچئے اور اسے گالیاں دیں ہم سب لوگ سوشل میڈیا کے اوپر باشمول مجھے جا کر اپنی فرسٹیشن نکالتے رہے ننگی گالیاں دیتے رہے out of nowhere نیترلینڈ ایک third class ٹیم one of the brilliant team جو ساؤت افریقہ ہے اسے مار جاتی ہے اس کے بعد پاکستان میوزیلینڈ کو جو مارڈن کرکٹ کھیلتی ہے جو کی فیئرلس کرکٹ کھیلتی ہے اسے دھوکے رکھ دیتی ہے and then here we are in the finals mcg australia اور ایک بہت بڑا final ایک لاکھ بندے کی بیٹھنے کی capacity ہے اور آپ اندازہ لگئی ہے جو کچھ دوست مجھے وہاں سے ویڈیوز بیج رہے ہیں دل دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان پاکستان کے جھنڈے پاکستان کے نعرے ترانے لوگ ٹولیوں میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں خدا کے سامنے گڑ گڑا کر منتیں کر رہے ہیں منتیں مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ ورلڈ کپ یہ عزت یہ احترام آج اللہ کریم ہمیں نماز دیتا ہے تو یہ ہماری نسلوں کے لیے بہتر ہوگا یہ ہماری نسلیں اس کی کرزدار ہوں گی اور ہماری نسلوں کی زندگیاں جو ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی یہ گیم سے بہت بڑھ کر ہے یہ گیم سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہے اور اگر آج یہ موجزہ ہو جاتا ہے اور آج ایم سی جی میں پاکستان نکال لیتا ہے گیم ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ ملک کے اندر کے جو حالات ہیں لوگوں کی جو سوچ ہے لوگوں کی جو نفسیات ہیں مکمل طور پر بدل جائیں گی کرکٹ پاکستان کے خونوں میں دوڑتی ہے ان کے نسوں میں دوڑتی ہے لہٰذا یہ بالکل ایک ریالیٹی ہے کہ it's much more than a game کچھ تائم میں گیم شروع ہو رہی ہے دعا ضرور کیجئے گا پاکستان پھیتی پھیتی کریں انگلینڈ کو اور یہ جو بٹلر شکلر دوسرے تیسرے ہیں اب اندازہ تو یہی ہے کہ یہ شاہین آفریدی کے پہلے اوور کا ناشتہ ہوں گے خیار رکھئے گا خیار رکھئے گا